بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس سے پہلے لیکچر میں ہم بیسک ٹاکسیکولوجیکل کونسپس کو ڈسکس کر رہے تھے اس کے اندر کچھ ٹرمز ہم نے دیکھی تھی کہ جو ٹاکسیکولوجی کے اندر یوز ہوتی ہیں آج کے لیکچر میں ہم بیسک ٹاکسیکولوجیکل پرینسپلز کے بارے میں پڑھیں گے جب بھی کوئی ٹاکسیکولوجیکل سٹڈی کی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ باتیں ایزیوم کرنی پڑتی ہیں وہ تمام باتیں ہم اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کرتے ہیں تمام باتیں ایزیوم تو کرنا ہوں گی جو ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے لیکن جو ایکویٹک ٹاکسیکولوجی کے جو ٹیسٹ ہیں یا اوبزرویشنز ہیں وہ بیشک لیبارٹری کے لیول پر ہو رہے ہیں یا فیلڈ کے لیول پر تو ان کا مین جو پرائمری گول ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا کہ کوئی ٹاکسیک ایجنٹ کتنا زیادہ ٹاکسیسٹی رکھتا ہے ریلیٹیولی کسی دوسرے کمپاؤنڈ کے جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتا ہے یعنی کہ پہلے سے موجود ٹاکسیک سبسٹانس کے مقابلے میں ایک دوسرا ٹاکسیک سبسٹانس کتنی ٹاکسیسٹی رکھتا ہے اس بات کو ٹیسٹ کرنا ایکویٹک ٹاکسیکولوجی کا یا ٹاکسیکولوجی کا مین گول ہے تو یہ گول اچیو کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہمیں ایزیوم کرنا پڑتی ہیں تو اس کے اندر ہم دو ٹرم آخر میں جا کر کلیئر کریں گے کہ دوس رسپونس اور کنسنٹریشن رسپونس سے کیا مراد ہے تقریباً دونوں باتیں سیم ہیں بہت تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہاں پر ہم ہر ایک بات کو یہاں پہ ڈسکس کر لیں گے تو لاسٹ میں دونوں کے درمیان ڈیفرنس سامنے آ جائے گا تو ایکویٹک ٹاکسیکولوجی یا ٹاکسیکولوجیکل جو پرینسپلز ہیں ان کے اندر ساری باتیں کرنے کے بجائے بنیادی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دوس کا رسپونس فائنڈ کرنا اور کنسنٹریشن کا رسپونس فائنڈ کرنا تقریباً دونوں سیم باتیں ہیں تو ہمیں کچھ باتیں ایزیوم کرنا پڑتی ہیں سٹڈی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹاکسیکولوجیکل سٹڈی کو ان میں سے سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ کاز افیکٹ ریلیشنشپ کو سٹڈی کرنا ہوگا یا ایزیوم کرنا ہوگا جو کہ ایزیسٹ کرتا ہے اب کاز دو طرح کے ہیں ایک ڈائریکٹ ہم نے پڑا تھا اور ایک انڈائریکٹ انڈائریکٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی حامفل سبسٹانس ڈائریکٹلی تو اینیمل کے اوپر افیکٹ نہیں کرتی بلکہ وہ کسی اور فیکٹر کے اوپر افیکٹ کرنے کے بعد اورگنزم کے ساتھ ایکسپوئیر کا باعث بنتی ہے مطلب کہ ڈائریکٹ ایکسپوز نہیں ہوگی انڈائریکٹ ایکسپوز ہوگی ایکسپوئیر سے مراد اورگنزم کی باڈی کے ساتھ سامنا اور اس کے اندر داخل ہونا کیمیکل کا سیکنڈ ہے ڈوز ریسپونس یا کنسنٹریشن ریسپونس یہ ایگزیسٹ کرتا ہے اس کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے اب جو ڈوز ریسپونس ہے وہ آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیمیکل کس طرح سے ریچ کیا کیمیکل نے اپنے ایکٹیو سائٹ تک یعنی اپنے ٹارگیٹڈ سائٹ تک اپنا ٹاکسک ایکشن پروڈیوس کرنے کے لیے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے کیمیکل پہنچا اس کے راستے میں کیا کیا چینجز آئی اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اماؤنٹ آف ٹاکسک ایجنٹ کتنا سائٹ تک پہنچ رہا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے اس آرگنزم کے اندر کیا وہ ڈائریکٹ پیرنٹ میٹیریل کے طور پر کام کر رہا ہے یا پھر میٹابولائٹ کے طور پر کام کر رہا ہے کسی اینیمل میں یا آرگنزم میں اور جتنا ہمیں ڈوز ریسپونس پتا چل رہا ہے ریال میں اتنا ہے یا نہیں ہے یعنی کہ ہمیں سٹیٹسٹیکلی کتنا پتا چل رہا ہے وہ اوریجنل میں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے کہ واقعی وہ تھریشورڈ لیول تک ہے یا اس کا افیکٹ ریال میں تھریشورڈ لیول تک نہیں ہے بلکہ تھیوریٹیکلی ہے تو یہ تھریشورڈ لیول کے بارے میں آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں کتنے میکنیٹیوڈ سے ریسپونس کیا باڈی نے ایک خاص پرپورشن کے لیے لاسٹ ہے افیکٹ کو مئیر کیا جا سکتا ہے کوائنٹیفائیڈ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ جو افیکٹ ہم پروڈیوس کروا رہے ہیں مئیر کرنے کے لیے اس کو ہم ری پروڈیوس کر سکتے ہوں یعنی کہ ایک ریسرچ لیول پر بات ہو رہی ہے جو ہم خود ابزرو کرنے کے لیے کروا رہے ہیں ریسپونسز یا جو ہم نے ابزرو کیے ریسرچ کے دوران وہ سارے ریسپونسز دوبارہ بھی پروڈیوس ہو سکتے ہوں مطلب پھر اس سے کلیر ہوگا کہ واقعی کیمیکل کی وجہ سے افیکٹ ہے کوئی افیکٹ نیچرل کوئی میوٹیشن وغیرہ کی وجہ سے آ رہا ہے تو سپونٹینیس میوٹیشن کی وجہ سے تو وہ ری پروڈیوسیبل نہیں ہوگا نیکسٹ ہے یہاں پر کیجویلٹی سے متعلق بات کیجویلٹی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو افیکٹ ہے اور اس کے ساتھ ریسپونس ہے جو کسی ٹاکسک ایجنٹ کا وہ کیجویلٹی کہلاتا ہے کتنا کسی کیمیکل نے کاز کیا افیکٹ ریسپونس کو جو ہائیلائٹڈ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم صرف اسی کے لیے یہاں پر ایکسپلینیشن دے رہے ہیں باقی آپ کی جو کورس ہے اس کے اندری سارا ڈیٹا شامل آپ ریڈنگ کریں گے اس کی کوئی بھی کیمیکل نہ تو مکمل طور پر سیف ہو سکتا ہے نہ ہی مکمل طور پر ہامفل ہو سکتا ہے تو اس سے یہ بات پتا چلتا ہے کہ مقدار کا بڑا تعلق ہے یعنی کیمیکل کی کوانٹیٹی کا کنسنٹریشن کا تعلق ہے افیکٹ کے ساتھ کہ کتنا کیمیکل ایکسپوز ہوا اور اس کیمیکل کی ڈیوریشن کیا تھی ایکسپوئیر کی میمیلین ٹاکسکولوجی کے اندر جو مین پرنسپل ہے ریسپونس کی سیویرٹی کو میر کرنے کے لیے یعنی کوانٹیفائی کرنے کے لیے افیکٹ کو اس کو ہم کہتے ہیں ڈوز ریسپونس ریلیشنشپ ڈوز کیونکہ ہم خود لگاتے ہیں اس کے اندر ڈوز اس لیے ڈوز کا ورڈ یوز کرتے ہیں اب ڈوز کئی طریقے سے لگائی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک لنک شیئر کر دیا جائے گا کہ کوئی بھی جو ڈرگ ہے یا کیمیکل ہے وہ باڈی میں کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے اس پہ آپ یہ لیکچر سن سکتے تو بولز کی فارم میں خوراک کے یا گیسٹرک انٹیوبیشن کے ذریعے یہ کیمیکل داخل کیے جا سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے وارڈ یوز کرتے ہیں ریسپونس ریلیشن ڈوز ریسپونس ریلیشن شپ کے جو مقدار ہم نے لگائی ہے اس کا ریسپونس کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا وہ ساری ڈوز جا کر ریسپونس پروائی کر رہی ہے یا ساری ڈوز ریسپونس پروائی نہیں کر رہی اس کے بارے میں آگے ہم بھی دیکھتے ہیں ایکویٹک ٹاکسکولوجی کے اندر کیونکہ پانی میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم ان کو خود سے نہیں لگا رہے تو ہم وارڈ یوز کرتے ہیں کنسنٹریشن ریسپونس ریلیشنشپ وہاں پر ڈوز کا وارڈ اس لیے یوز کیا تھا کہ ڈوز کم زیادہ ہم خود کرتے ہیں اور کنسنٹریشن پانی میں آٹومیٹکلی کیمیکل کی یا ٹاکسیکنٹ کی آٹومیٹکلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو جو کنسنٹریشن ہیں وہ بہت زیادہ رول پلے کرتی ہیں لیکن لازمی نہیں ہے کہ جتنی کنسنٹریشن ہم نے پروائیڈ کی یا جتنی ڈوز لگائی گئی وہ ساری اندر جا کر افیکٹ دے رہی ہو سکتا اس میں سے تھوڑی سی بد جاتی ہو تو کم از کم وہ جو لیول ہوگا افیکٹ شو کرنے کے لیے اس کو کہتے تھریش ہورڈ لیول جو افیکٹ ہوگا تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام کیمیکل جو ہیں وہ تقریبا جب ایک دوز پر جا کر ڈیلیٹیری افیکٹ دیں گے مطلب کہ برے اثرات ہوں گے کسی بھی کیمیکل کے جب اس کو ایک ہائی لیول تک ہائی لیول پر لگایا جائے گا لیکن ایک بات ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر تھریش ہولڈ لیول سے کوئی بھی کیمیکل ہے اگر اس کی دوز کم ہے تو اس کے برے اثرات نہیں آئیں گے یعنی کہ ریسپونس نہیں آئے گا باڈی کا اس کی وجہ سے نیکسٹ ہے کسی ایسے میڈیسن کی اگر ہم بات کریں جو انسان کو یا کسی بھی جاندار کو فائدہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس میڈیسن کو جتنا مرضی یوز کر لیں اور وہ نقصان نہیں دے گا تو وہ کیمیکل ایک خاص دوز پر جا کر ایک ایک لیول پر جا کر نقصان پہنچ آئے گا اس دوز کو یا اس کنسنٹریشن کو کہیں گے ٹاکسک دوز یا ٹاکسک کنسنٹریشن اس سے کم لیول پر زیادہ برے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے تھوڑے بہت کوئی سائیڈ افیکٹ آ سکتے ہیں اگر وہ یوزفل ڈرگ تھا تب اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب کہ جو ریلیشن چپ ہے دونوں چیزوں کے درمیان ایک ڈوز کے درمیان اور اس کے ریسپونس کے درمیان یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سائٹ جہاں پر کام کرنا ہے کیمیکل نے وہاں پر کتنی مقدار میں پہنچ رہی ہے یا دوز وہ دوز جو ہم نے لگائی ہے کیا وہ ساری دوز اس کے جو ریکوائیڈ سائٹ ہے یا اس کے جو ریسپٹرز ہیں وہاں تک پہنچ پائی ہے دوز یا نہیں پہنچ پائی تو جو ڈیفرنٹ میتھرڈ ہوتے ہیں کیمیکلز کو باڈی کے اندر انسرٹ کرنے کے یا نیچرل کنڈیشن میں ڈیفرنٹ میتھر سے کیمیکل انسرٹ ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہیں یہ گلز کے راستے سے یا خوراک کے راستے سے یا سکن سے انٹر ہو جائیں گے اب ہر ایک جگہ پر جو کیمیکل ہے اس کا ریزلٹ بے شک آپ سیم کیمیکل لگا رہے ہیں اگر ایک کیمیکل سکن کے راستے سے جا رہا ہے ایک میدے کے راستے سے جا رہا ہے تو ان سب کے ریزلٹ میں یا ریسپونس میں اورگنزم کا ریسپونس ان کے لئے ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ ہم نے روٹس ڈیفرنٹ یوز کی ہیں اب روٹ ڈیفرنٹ یوز کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ فرق کیا آ رہا ہے ہم آگے ابھی دیکھتے ہیں یہ ٹوکسکولوجیکل پوٹینسی پوٹینسی سے مراد یہ ہے کہ کیمیکل آپ جو پروائیڈ کر رہے ہیں اورگنزم کو وہ کتنا افیکٹیو ہے دوسرے کیمیکل کی نسبت یا اس کی ایک مقدار کتنا افیکٹ دے رہی ہے دوسری مقدار کتنا دے رہی ہے افیکٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک کیمیکل آپ دس گرام لگا رہے ہیں اور دس گرام کی وجہ سے بہت زیادہ برے اثرات آ جاتے ہیں اور دوسرا کیمیکل آپ ایک گرام لگا رہے ہیں اور اسی کے وہ ہی افیکٹ یا اثرات آ جاتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ون گرام جس کو لگا ہے ہم نے اس کیمیکل کی پوٹینسی زیادہ ہے جس کی وجہ سے سیم ریزلٹ آ رہا ہے صرف ایک گرام لگانے کی وجہ سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میڈیسن کی پوٹینسی زیادہ ہے اور دوسری کی پوٹینسی کم ہے اس سے بیڈیا کے اندر پانی کے اندر اب ایکس پوئیر ہونے کے بعد باڈی کے اندر داخل ہو چکا ہے کیمیکل اس کے بعد اس نے ایکشن کرنا ہے کیا وہ ایکشن کرنے تک بچتا ہے کیمیکل جتنا جسم میں داخل ہوا تھا یا اس میں سے تھوڑا سا کیمیکل بچ جاتا ہے اب باتیں کچھ یہ ہیں کہ اگر میدے کے راستے سے خوراک جاتی ہے تو میدے کے راستے سے خوراک جانے پر کیا ہوگا انٹسٹائن میں خوراک ابزورب ہو جائے گی کیمیکل ابزورب ہو جائے گا اور آپ کو پتا ہے ہیپیٹک پورٹل وین کے ذریعے جو خوراک یا کیمیکل ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے لیور کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہم بات کر رہے ہیں فسٹ پاس میٹابولیزم کی اس کو کہتے ہیں فسٹ پاس میٹابولیزم خون میں شامل ہونے سے پہلے جو لیور کے اندر کیمیکل جاتے ہیں اگر لیور ان کو ختم کر دی تاب یہ دی کرتا ہے لیور کے اوپر کہ وہ اس کی بائیو ٹرانسفارمیشن کیسے کرتا ہے اس کی ایکسکریشن کیسے کرتا ہے اس کو کم ٹاکسک فارم میں ڈی ٹاکسفیکیشن کیسے کر رہا ہے تو یہ ریزلٹ یا ریسپونس اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیور کے فنکشن پر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اگر کوئی سکن کے راستے سے داخل ہو رہا ہے تو سکن کے راستے سے داخل ہونے والے اکثر جو کیمیکل ہیں وہ بائی پاس نہیں کر پاتے فرسٹ پاس میٹابولیزم کو کیونکہ ان کے اندر وہ ڈائریکٹ لی بلڈ کے اندر آگئے اور اب دوسرا چانس یہ ہے کہ وہ بلڈ سے کیڈنی میں چلے جائے اور کیڈنی ایکسکریشن کر دے یا اس کی اس کا میٹابولیٹ بنا کر کسی دوسری فارم میں کنوارٹ کر لے اور ایکسکریٹ کر دے تو پھر بھی جو افیکٹ ہوگا ریسپونس ہوگا وہ کم ہو جائے گا پوٹنسی کے بعد ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ٹوکسکولوجی کے اندر تین براڈ بیسک ایسپیکٹ ہیں جن میں سے ایک ہے ٹوکسیکو ڈائنمک فیز ٹوکسیکو ڈائنمک فیز اور ٹوکسیکو کائنیٹک فیز ایکسپوئیر فیز ہم بات کو سٹارٹ کرتے ہیں ایکسپوئیر فیز سے ان تینوں فیز کے لئے وارڈ یوز کیا جاتا ہے تھری پیز آف ٹوکسیکولوجی تھری پیز آف ٹوکسیکولوجی سے مراد ایکسپوئیر پارٹیشننگ اور پوٹینسی یہ تھری پیز ہیں ٹوکسیکولوجی کے لئے تو ایکسپوئیر میں یہ دیکھا جاتا ہے ٹوکسیکولوجی کی سٹڈی میں یہ کیمیکل کیمیکل فیز فیکٹر کیا ہیں ایکسپوئیر کے لئے اور کیمیکل فیکٹر بائیلوجیکل فیکٹر کیا ہیں اگر تو پہلے ہی بائیو آویلیبیلیٹی کم ہو گئی ہے یا ٹمپریچر نے چینج کر دیا یا کوئی روٹ ایسا تھا ایکسپوئیر کا جیسے میدے کے راستے سے تو اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ کم ہوگا اس کو زیادہ تر سٹڈی کیا جاتا ہے ایکسٹرنل پر یعنی کہ باڈی سے باہر کیمیکل آ رہا ہے اور پھر باڈی کے اندر داخل ہو رہا ہے اندر داخل ہونے کے بعد باڈی میں اس کا مزید آگے کچھ پروسس ہوگا اس سٹڈی کو کہتے ہیں ٹاکسیکو کائنیٹکس سٹڈی آف پارٹیشننگ یا ایبزوربشن اب اس میں سے جو پورا کیمیکل فرض کریں ہنڈر پرسنٹ کیمیکل جو ہے باڈی کے اندر داخل ہوا تھا اس ہنڈر پرسنٹ میں سے تقریبا ففٹی پرسنٹ ایبزورب ہو گیا ایکسپوریر ہوا ہنڈر پرسنٹ کا ففٹی پرسنٹ ایبزورب ہو گیا اب وہ پوری باڈی میں جائے گا لیکن اس کیمیکل نے کام اگر کسی ایک جگہ پر کرنا تھا تو پوری باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہونے کی وجہ سے اس کا اثر کم ہو جائے گا اب اس میں سے ٹین پرسنٹ ایک جگہ پر پہنچتا ہے کسی جگہ پر اور ٹین پرسنٹ میں سے بھی میٹابولیزم کے دوران اس سے کوئی میٹابولیٹ ایسا بن جاتا جو انیکٹیف فارم میں ہے اور ان ٹین پرسنٹ میں سے بھی اگر الگ کر لیں تو کچھ ایکسکریشن میں ضائع ہو جائے گا کیمیکل تو بلاخر جو اس کا ریزلٹ ہوگا وہ ریزلٹ تھوڑا کم آئے گا جتنی اماؤنٹ سے یہ ایکسپوز ہوا تھا اسے اس طرح سے ایکسپوئر ہونے کے بعد انٹرنلی جو پروسیسز ہوں گے ان کی سٹڈی کو ٹاکسی کو کائنیٹکس کہا جاتا ہے اب کوئی کیمیکل یا کوئی ڈرگ جو باڈی کے اندر آ کر فنکشن کیسے کر رہا ہے اور کیا فنکشن کر رہا ہے اس سٹڈی کو یا سٹڈی آف ڈرگ فنکشن یا کیمیکل فنکشن ان دی باڈی اس گرڈ ٹاکسی کو ڈائنیمکس ٹاکسی کو ڈائنیمکس کے اندر پوٹینسی کی بات کی جاتی ہے کہ کیمیکل کی اتنی سی مقدار نے کتنا ریزلٹ شو کیا یا کتنا ریسپونس شو کروایا اورگنیزم سے اب کیا افیکٹ کرتے ہیں یہ کون سے ایکشن کی سائٹ ہے ان کی ریسپٹرز کون سے ہیں کن جگہوں پر ریسپٹرز ہیں تو یہ سوری فارمیکو ڈائنیمکس میں بھی اور ٹاکسی کو ڈائنیمکس میں بھی دونوں باتیں سٹڈی کی جاتی ہیں کیونکہ ٹاکسی کو ڈائنیمکس خود سے ایک ایوال ہوئی سائنس ہے فارمیکو ڈائنیمکس سے کیا جاتا ہے کیمیکل کے ریزلٹ کو یا پوٹینسی کو یہ بات دیکھتے ہوئے کہ اس کا موڈ آف ایکشن کیا تھا اور میکنیزم کیا تھے اس کے انٹرا اور انٹر سپیشیز دیفرنس دیکھے جاتے ہیں سینسٹیویٹی کے کہ کیا ایک کیمیکل ایک سپیشی کے اندر جو ریسپونس دے رہا ہے وہ تمام میمبرز میں سیم ہے یا نہیں ہے اور دو سپیشیز کے درمیان وہی کیمیکل کیا سیم ریزلٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا تو اس طرح سے یہ تمام باتیں جو ٹاکسکولوجی کے پرینسپل سے ریلیٹیڈ ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تقریباً تو یہ مکمل ایکسپوئیر سے لے کر اس کی پوری پراسس فنکشننگ تک کا جو پراسس ہے اس ٹاکسک افیکٹ کے سٹیڈی کو ٹاکسی کہہ سکتے ہیں یا ابیلیٹی ٹو پروڈیوس ٹاکسک افیکٹ اس کال ٹاکسی سٹی تو پوٹینسی کا جو ورڈ ہے یہاں پر تھوڑا مکس اپ ہوتا ہے ٹاکسی سٹی سے لیکن ہاں پر ہم ڈوز کی بات کرتے ہیں آرہے یا زیادہ اماؤنٹ سے تو اس بیس پر ہم پوٹینسی کا لفظ دیتے ہیں تو یہ اینڈ میں ہم نے ٹری پیز آف فارماکولوجی ٹری پیز آف ٹاکسکولوجی یہ 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 پر سٹیڈی کی ہیں ایکس پوئیر پارٹیشننگ اور پوٹینسی تو نیکس لیکچر کے اندر ہم سٹیڈی کریں گے کہ فیکٹرز جو ٹاکسکولوجی یا ٹاکسک سیٹی کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں ان میں مین فیکٹر ہے ایکس پوئیر جو کہ اچھی خاصی باتیں ہم پہلے ہی ٹاپک کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں